اسلام علیکم دوستو یہ گوڈی کرنے والی مشین ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے گوڈی کر رہی ہے اسے ویڈر بھی کہتے ہیں کہ یہ خالیوں کے اندر جو بھی ویڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو یہ ویڈ آؤٹ کر رہی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کم وقت میں بہت زیادہ کام کرتی ہے تو دوستو اگلی مشین آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے پوٹیٹو جو ہارویسٹر ہیں وہ تو دیکھے ہوگے لیکن آپ نے گاجر ہارویسٹر شاید پاکستان میں نہ دیکھا ہو یہ ہے جی کیرٹ ہارویسٹر اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے کیرٹس کو ہارویسٹ کر رہا ہے اور یہ اس کے پتے بھی ایک ترتیب سے اوپر سے کارتا جائے گا اوپر والا پوشن الگ کرتا جائے گا اور اس کی مٹی بھی الگ کرتا جائے گا اور اس کی کیرٹس کی گریڈنگ کر کے اس کو ایک ٹالیس آت میں لگی ہے اس کے اندر یہ پھینکتا جائے گا یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت پلانٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کم وقت میں آپ بہت زیادہ لیبر بچا کے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزک ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے یہ دیکھیں یہ کیسے خوبصورت طریقے سے ان کی گریڈنگ کر کے کیرٹس کو الگ الگ کر رہا ہے اگلا پلانٹ آپ کو دکھاتے ہیں پلانٹ دکھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ایسی کافی ساری ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگلا پلانٹ جو آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں وہ ہے جی رائس پلانٹر دوستو رائس جو ہے یہ کس کی خوراک نہیں ہے رائس جو ہے یہ ایک کیش کراب کے طور پر اپنا کاش کی جاری ہے کلٹیویٹ ہو رہا ہے تو ایسے میں لیبر کاشٹ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی یہ بڑا لیبریس کام ہے اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پیڈی فیلڈ میں کس طرح رائس پلانٹ کیا جا رہا ہے یہ ہے جی رائس پلانٹر اس میں رائس جو ہوتا ہے اس کی پنیری پیچھے رکھ دی جاتی ہے اور ساتھ میں جب اس نے لیور کو نیچے پھینکنا ہے اپریٹر نے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جیسے ہی اپریٹر لیور نیچے پھینکے گا تو یہ ون بئی ون ایک ایک پلانٹ گرتا جائے گا اور ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک مخصوص ڈسٹنس جو فاصلہ ہے پلانٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ اس کو پلانٹ کرتا جائے گا یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی پلانٹ کی تداد ہو وہ منٹین رہتی ہے اگلی جو کراپ ہے اپنا پلانٹ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں انسٹرومنٹو وہ ہے جی شگر کین ہاروستر شگر کین کا بھی آپ کو بتا ہے یہ بندہ جو ہے یہ پیچھے کھڑا ہے یہ شگر کین کو گنے کو نیچے پھینک رہا ہے یہ پلانٹ اسے کاٹ کے نیچے اسے زمین میں بو کے آگے جا رہا ہے اگلی جو مشین ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا سٹرا ہے گھاس ہے وہ اکٹھا کے جاتا ہے اس کی خوبصورتی اس کے جو نیچے یہ ونگز لگے ہوئے ہیں یہ پر لگے ہوئے ہیں اس میں ہے یہ بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ ایریا کور کرتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں جو گھاس ہے اس کو کٹھا کر لیتی ہے کیونکہ باقی جو کنٹریز ہیں ان میں جو یہ گراس ہے اس کو ایزے ہے جسے خوشک گھاس کہتے ہیں وہ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور جنوروں کے لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید اور خوبصور اپنا طاقتور ایک چاریک طور پر لیا جاتا ہے تو اگلی جو آپ کو مشین دکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگری کلچر سیکٹر میں جو سائلج ہے اس نے ایک بہت ہی ریولیشن لے کے آیا ہے یہ ہے جی سائلج میکر مارڈر مشین اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مکعی کو کاٹتی ہے اور ساتھ میں اس کا کترہ کر کے اس کا سائلج بنا کے یہ ٹرالی میں پھینک رہی ہے یہ کام بھی بہت زیادہ لیبوریوس ہوتا ہے لیکن یہ کم وقت میں کم وقت میں ایک اپنا کہہ لیں کہ کوئی پانچ سے دس منٹ میں پندرہ منٹ میں یہ ایک اکڑ کا سائلج تیار کر کے اس کے اندر پھینک دیتی ہے اگلی جو مشین آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے ریجز میکر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی خوبصورتی اس کی کام میں ہے آپ اس کی ریجز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ ایک وقت میں پانچ ریجز تیار کرتی ہے اور اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان نے خود ٹیپ کر کے ایک سیمنٹ کی طرح خود ریجز بنائی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ ایک وقت میں پانچ ریجز تیار کرتی ہے پانچ جو خالی ہیں وہ بناتی ہے اگلی جو مشین آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اپنا ہے بنانے کے لیے ہے یہ دیکھیں یہ گاس کٹا ہوا ہے اس کو یہ کٹا کر کے اس کی ایک گانٹ بنا کے پیچھے یہ خود ہی اس کے اندر ٹرالی کے اندر پھینک رہی ہے اسے اگلی مشین کی بات کریں تو وہ ہے جی پلانٹ کے اوپر جو ہے اس کو ایک خاص لیول سے کٹنا اس کی پروننگ کرنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے یہ اوپر سے ایک خاص لیول پہ رکھ کے اس کی پروننگ کرتی جا رہی ہے یہ خوبصورتی کے لیے یہ مشین ہے پروننگ مشین یہ بھی کنوں کے باغات جو باقی دیگر جو آرچڈز ہیں اس میں یہ استعمال ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیول تک اس کی کر دی ہے اس میں جتنے بھی آئیں گے وہ اسے کٹ کے اسے اپنا ایک طریقے سے اس کو کر دی جائے گی یہ اوپر سے دیکھیں اوپر سے ٹاپنگ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے ٹاپنگ کے لیے بھی یہ ہو رہی ہے کس طرح یہ کر رہی ہے اگلی مشین ہے جی پھر یہ ہے میکنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے کوئی گاز جو کٹا ہوا ہے اس کو یہ اپنا اٹھاتی جا رہی ہے اس کو اٹھانے کے بعد اس کی بیل اور گانٹ بنا کے خود ہی اس کو اپنا پلیس کر دی کے نیچے یہ دیکھیں یہ اس کی کیسے اس نے ہے کہ ایک گانٹ بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بنا کے اسے خود ہی ادھر پھینک دے گی تو دوستو یہ کچھ مشینیں تھی جن کا استعمال سے ایگری کلچر میں ایگری کلچر سیکٹر میں بہت زیادہ ریولیشن آئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں زیادہ کام کیا جاتا ہے اگلا جو ہے آپ کو ایک دیسی سا جو ویڈر ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہونگ کے لیے یہ دیکھیں یہ پاکستان میں بھی ار جگہ پر یہ اویلیبل ہے یہ تھوڑا اس پہ پیچھے موٹر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا مینول ہے کہ ایک بندہ اٹھا کی سے پھیر ہے اور یہ اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو سیڈر بھی دکھا دیتے ہیں کہ سیڈر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سیڈر یہ سیڈر ہے یہ ٹریکٹر اپریٹر ہے یہ اس کو لے کے جا رہا ہے اور یہ ساتھ میں یہ ہول کرتی جا رہی ہے اس میں ہول کے اندر آپ پنیری لگائیں ٹھیک ہے اس کے اندر ادرک لگا دیں یا جو بھی چیز میز لگانی ہے کچھ بھی لگانا ہے وہ ان ہول کے اندر لگے گا یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ شاور ہے سپرنکلر ایریگیشن کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی ایک موسیقی